ہم کہیں جی و詞 آپ نے سمجھ آپ کے کچھ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی وحض العوجود کے حوالے سے کتحریریں موجود ہیں فلانہ یہ لکھا اور فلانہ یہ لکھا اور فلانہ یہ لکھا ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں ایسے اپنی مولوی کی کتابوں کو بھی جوتی کی نوک پر رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں مجھے میرے رب نے دیا ہے یہ کلامِ الٰہی ہمارا کرے تب غلط تمہارا کرے تب غلط دنیا بھر کے مولویوں کی کتابوں کو لاؤ چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو اس میں مولوی ذکریہ کی کتابیں بھی لے آو نظیر احمد دہلوی کی کتابیں بھی لے آو شاہ اسماعیل کی کتابیں بھی لے آو شاہ علی اللہ کی کتابیں بھی لے آو پیچھے بچے گا قرآن اور حدیث اس کو تھام لو سوائے الہدیث کے اور کوئی نہیں رہیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کا دفاع کریں نہیں جی وہ چونکے چی کے چنانچہ چونکے وہ ساڑھے مولوی نے کیا تھے یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی رابت ہے نہیں جو غلط ہے وہ غلط میرا کرے تب بھی آپ کا کرے تب بھی آج کچھ مولوی اٹھ کر دفاع کرتے ہیں اپنے عقیدہ وطل وجود کا قرآن کے دریئے نہیں احدیث رسول کے دریئے نہیں نہیں جی یہی بات تو آپ کے مولوی صوفی عبداللہ نے لکھی مثال کے دور پر انہوں نے لکھی نہیں لکھی میں مثال دے رہا ہوں یہی بات شاہ اسماعیل نے صراط مستقیم میں لکھی یہی بات شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں لکھی یہی بات فلاں نے لکھی بھائی بھائی نے کہا بھاڑ میں گئے کبھی آپ نے ہماری زبان سے سنا کہ آپ اپنے رشید عامل گنگوہی کو چھوڑ کر شاہ اسماعیل کو پکڑ لو امداد اللہ مہجر مکی کو چھوڑ کر آپ ہمارے کسی اور بھدر کو پکڑ لو ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر محمد کو پکڑ لو کوئی لڑائی رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غلطی ہو سکتی ہے کروڑ بابے بھدر بھی کٹھے ہو جائیں تو وہ ہمارے محدثین اولیاء اللہ کے برابر آج کا مولوی نہیں ہو سکتا جب ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی بات غلط ہوئی تو اس کو چھوڑا جائے گا مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا تو ہمارے اوپر اعتراض اگر کسی نے کرنا ہے میری بات کو نوٹ کیجئے ہمارے اوپر اگر کوئی اعتراض کنا چاہتا ہے تو وہ شاہ اسماعیل کی کتابوں پر نہ کرے وہ شاہ ولیاللہ کی کتابوں پر نہ کرے وہ کسی اور بابے مولوی کتاب پر نہ کرے جب کتاب اعتراض ہو قرآن پر اور حدیث مصطفیٰ پر تو آہل الحدیث سمجھیں گے کہ ہمارے مذہب پر اعتراض ہوا ہے ہم سب کتابوں سے بری ہیں تمہاری بھی اور اپنی بھی ہم نے اگر حق جانا ہے جو عرش والے نے اپنا کلام نازل کیا اور جو مدینہ والے کی زبان پر اس کی پیاری تفسیر نازل کی